اسلام علیکم دوستو آج کی یہ میری ویڈیو چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے کام کی ہو سکتی ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنے ویورز کو سبسکرائبر میں کیسے کنورڈ کرنا ہوتا ہے جی ہاں دوستو مجھے اس بات کا ایڈیا ہے جن کا نیو یوٹیوب چینل ہوتا ہے ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ لوگوں سے اپنے چینل کو سبسکرائب کیسے کروانا ہوتا ہے Otherwise لوگ کیا کرتے ہیں ویڈیوز تو دیکھتے رہتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور جب تک آپ کے چینل کے سبسکرائب نہیں بڑھیں گے تب تک آپ کے چینل کی بیس ہی نہیں بنتی لوگ آپ کے چینل پہ ترسٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ جس چینل پہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ہوتے ہیں لوگ اس کی باتوں پہ اس کے چینل پہ ترسٹ کرتے ہیں تو دوستو to the point ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے چینل پہ سبسکرائب کروانا تو کیسے بڑھائیں گے آئیے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہاں نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنس کے تو ویورز اب میں آپ کو بتانے ملا ہوں کہ آپ نے ٹوٹل پانچ کام کرنے ہیں ان میں سے جو ایک کام ہے نا وہ میں اپنی طرف سے آپ کو ٹیپس دوں گا جس کا پرسنل مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے میرے چینل پہ سبسکرائبر بڑے ہیں تو ان میں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چینل کسٹمائزیشن اگر آپ کے چینل کی کسٹمائزیشن ٹھیک ہوتی ہے تو لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اب چینل کسٹمائزیشن کیا ہوتا ہے آپ کی چینل کی لک ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ یہ دے سکتے ہیں یہ دو ویڈیو ہوتی ہیں آپ نے یہ لگانی ہوتی ہیں چاہے آپ اپنی چینل کا ٹریلر لگا دیں یا آپ اپنی پاپولر ویڈیو لگا دیں جس پہ زیادہ سے زیادہ ویوز ہیں یا وہ ویڈیو لگے ہیں جس میں آپ لوگوں کی help کر رہے ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چینل ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو ان تینوں میں سے کوئی اپنی ویڈیو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں ان دو ویڈیوز میں اور نیچے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پاپولر ویڈیو اپنی اوپر رکھنی ہوتی ہیں تو یہاں سے آپ نے اپنی چینل کی کسٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے تو جس سے لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ تھا پہلا پوائنٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا پوائنٹ جس کے وجہ سے لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں دوستو وہ ہوتا ہے ریزن فار کمنگ بیک آپ نے اپنے ویورز کو کوئی نہ کوئی ریزن دینی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے آپ کی ویڈیو پہ آئیں آپ کے چینل پہ آئیں اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے میں ایک ویڈیو بناتا ہوں کہ چینل کو مونٹائز کرنے کا یہ طریقہ ہے لوگ وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے چینل مونٹائز ہو جائے تو آپ نے پن کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے ان کو پن اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس لیے وہ کیا کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے کیونکہ انہوں نے پن والی میری ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کو کہتے ہیں ریزن فار کمنگ بیک تو آپ نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر اسی طرح لوگوں کو ریزن دیکھنی ہوتی ہے کہ میری نیکس ویڈیو اس ٹاپک پر ہے تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جب آپ یہ کہیں گے تو لوگ آپ کی چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ ویڈیو ہم سے چھوٹ نہ جائے تو دوستو یہ تھا دوسرا پوائنٹ جس کے وجہ سے لوگ آپ کی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں تیسرا پوائنٹ جو بہت بھی ایفیکٹیو طریقہ ہے دوستو وہ کیا ہے کال آؤٹ ان دی ویڈیو اب اس کو کیا کہتے ہیں جیسے میں اب اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں ویڈیو کے دوران کہہ دوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں تو اس طرح میں بھی اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں اور کافی زیادہ لوگ کہتے ہیں جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ کے کہنے سے ان کے مائنڈ پر بات کلک کرتی ہے اور وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو ابھی تک اگر آپ نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا تو آپ یہ ایکسپیرینس کریں اور دیکھیں گا آپ کو ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیکس پوائن جس کے وجہ سے آپ کے چینل پر سبسکرائب کر بڑھتے ہیں دوستو وہ ہوتا ہے اینڈ سکرین اینڈ کارڈ جی ہاں اب یہ آپ کو لگانا تو آتا ہوگا اگر آپ کو لگانا نہیں آتا اس پر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اب اس سے فیدہ کیا ہوتا ہے لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کیسے کرتے ہیں اب دیکھیں لوگ جو ہے نا ایک دو ویڈیو سے آپ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور آپ بھی سیم اسی طرح کرتے ہوں گے تو کیا کرنا ہوتا ہے لوگوں کو اپنی باقی ویڈیوز پر ریٹرن کروانا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ آپ کی ویڈیوز پر رہیں دو چار پانچ شے ویڈیو آپ کی دیکھیں پھر وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی دو چار پانچے ویڈیو کیسے دیکھیں گے اگر آپ نے انڈ سکرین اور کارڈ کا یوز کر رکھا ہوگا جی ہاں دوستو اگر ابھی تک آپ انڈ سکرین اور کارڈ نہیں لگا رہے تو آپ لگانا سٹارٹ کر دیں اس سے کافی زیادہ آپ کے چینل کو بینیفیٹ ہوتا ہے اور آپ کے چینل پر سبسکائبر آتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں لاس پوائنٹ جو میرا پرسنل ایکسپینئنس ہے جس کے وجہ سے لوگ آپ کی چینل کو سبسکائب کرتے ہیں دوستو وہ ہے کومنٹس کا ریپلائے کہ آپ کے چینل پر جو کومنٹس آتے ہیں آپ ان کا ریپلائے کریں اب یہ دیکھیں جیسے میرے چینل پر سندس فاطمہ کا کومنٹ آیا ہے میں اس کا ریپلائے کر رہا ہوں اور باقی نیچے بھی کومنٹس آ رہے ہیں ان کا بھی میں ریپلائے کر رہا ہوں کس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اگر میں ان کو ریسپانس کروں گا تو وہ میری ویڈیوز کو واش کریں گے تو آپ نے بھی ہمیشہ یہی کرنا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کے چینل پر کومنٹ کرتا ہے آپ نے ان کے کومنٹس کا ان کو ریپلائے دینا ہے تو اس سے ہوتا ہے کیا ہے وہ آپ کے چینل کو سبسکائب کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے وہ پانچ پوائنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کے جن کی وجہ سے آپ کے چینل پر سبسکائبار بڑھتے ہیں تو آپ ان پانچ پوائنٹس پر عمل کریں پھر آپ ریزلٹ دیکھے گا کہ آپ کے چینل پر سبسکائبار کتنی تیزی سے بڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کی لئے ہلفل ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ